جی جناب تو ہمارا اب جو انڈر کنسیڈریشن فیکٹر ہے انوارمنٹ میں وہ ہے کلچرل انوارمنٹ دیکھئے کلچر سے مراد کیا ہے کلچر سے مراد ہے way of living جس طرح کسی علاقے یہ جگہ کے لوگ رہتے ہیں اسے ان کا کلچر کہا جاتا ہے آپ غور کیجئے کہ کسی سوسائٹی کی جو living ہے اصل میں اس living کو maintain کرنے کے لیے تو ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور کسی سوسائٹی میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کھانے کے لیے پہننے کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے وہ تمام چیزیں اس سوسائٹی کے کلچر سے انفلینس ہوتی ہیں اور مارکٹنگ کے جو لوگ ہیں ان کا main کام کیا ہوتا ہے کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چیزیں فرام کرنی ہیں products and services دینی ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ اصل میں shape کرتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے want جو تھی اس کی تعریف یہ پڑی تھی کہ wants کیا ہوتی ہیں either shapes taken by the human needs as shaped by the culture انسانی ضروریات کس طرح پوری کی جاتی ہیں یہ اس سوسائٹی کی مارکٹ کے کلچر پر depend کرتا ہے اب جو سوسائٹیز religious ہیں جس طرح کی eastern سوسائٹیز ہیں وہاں religion کا کھانے پینے کی چیزوں میں بہت رول ہوتا ہے جس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو predominantly it's a muslim country تو یہاں کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز قبول نہیں کی جا سکتی جو حلال نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں سیل کرنے کے لیے یہ انشور کرنا پڑے گا کہ آپ حلال بیچ رہے ہیں اسی طرح سے ایسی سوسائٹیز اس طرح کے ہمارے نیبر میں ہمارا جو نیبر کنٹریز ہیں اس میں وہ ممالک جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ جہاں پر گوشت نہیں کھایا جاتا ہے وہ ویجیٹیرین ہیں وہاں پر آپ ایسی پرادکٹس مارکٹ نہیں کر سکتے ہیں اوپن لی جہاں پر جس میں گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن سب سے پرائم فیکٹر یہ ہے کہ آپ انہیں بیچ نہیں پائیں گے وہاں پر تو جو بوٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سوسائٹی میں کسی مارکٹ میں اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر کلچر کیا ہے وہاں کی ویلیوز کیا ہیں وہاں کی انسٹیوشنز کیا ہیں وہاں کی ترڈیشنز کیا ہیں چونکہ یہ اس سوسائٹی کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بہت حد تک افیکٹ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات لیر ہوئی ہوگی تینکیو بہر بچ مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے